امیہ صاحب جان دے ہو ساڑی باریان دے ہو نا لاہور کے جلسے میں یہ شاید عمران خان کے دل کی آواز تھی اور جب وہ چین روانہ ہوئے تو لاہور ائرپورٹ پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نواز کے صدر نواز شریف اپنے اصل حساسے ظاہر کر دیں تو ان سے اتحاد ہو سکتا ہے اگر نون لیگ کی لیڈرشپ اپنے حساسے ڈیکلیئر کر دیتی ہے ان کے ٹاپ جتنے بھی ان کے بڑے بڑے وزیر ہیں وہ صرف نواز شریف اپنے حساسے ڈیکلیئر کر دے تب ہی ہم اتحاد کی بات کر سکتے ہیں لیکن اصل حساسے عمران خان کے جلسے کے بعد نون لیگ کے رہنماؤں کا لہجہ بھی تبدیل ہوا ہے سب سے پہلے وزیر علیہ شہباز شریف کا بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے حساسے ظاہر کرنے کی عمران خان کی تجویز کی حمایت کی ہے دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے شباز شریف نے کہا کہ وہ اپنے حساسے ڈیکلیئر کر چکے ہیں بیرون ملک پڑی دولت واپس لاکر مالیاتی بہران ختم کیا جا سکتا ہے لیکن نون لیگ کے سینیٹر زفر علی شاہ تو تحریک انصاف کی جانب سے طاقت کے اظہار پر کچھ زیادہ ہی مرغوب ہیں انہوں نے تو آئندہ عام انتخابات میں تحریک انصاف کے ساتھ سیاسی اتحاد کو ابھی سے فطری قرار دیا ہے جب بڑی جماعت کے رہنمہ تحریک انصاف کی سیاسی قوت سے متاثر ہو گئے تو چھوٹی جماعتوں کا کیا حال ہوگا سابق صدر پرویز مشرف کی جماعت آل پاکستان مسلم لیگ کے سینئر نائب صدر احمد رضا قصوری بھی تحریک انصاف سے پارٹنرشپ کے خواہ ہیں امران خان کے کامیاب جلسے کے بعد جہاں عوام کی بڑی تعداد خوشگوار تبدیلی کی نئی اننگز کے لیے پر امید ہیں وہیں اپوزیشن جماعتیں بھی بیک فوٹ پر آگئی ہیں